بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین شہزادی کی معرفت اور شہزادی کی شناخت ہم جس طریقے سے حق ہے وہ ہم حاصل نہیں کرزکتے اور آپ کے نام میں جو آپ کا نام رکھا گیا ہے فاطمہ اس کے ایک تاریخ یہی ہے کہ فطم الخلق من معرفت ہے فاطمہ کا نام فاطمہ اسی لئے رکھا گیا ہے کہ خلق اور مخلوق اور لوگ آپ کی معرفت سے ممنوع ہیں یعنی محروم ہیں اس معرفت کو نہیں حاصل کر سکتے جسے تو آپ کی معرفت حاصل ہونے چاہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہزادی کی عظمت شہزادی کا مقام اور آپ کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں شہزادی کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ محدثہ یعنی گفتگو کرنے والی شہزادی کس سے گفتگو کرتی تھی گفتگو تو ہر انسان کرتا ہے محدثہ جو آپ کا لقب پڑا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ ملائکہ سے گفتگو کرتے ہیں ملائکہ آپ کے پاس نازل ہوتے تھے اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ جب آپ کے پاس آتے تھے تو بعض اوقات آپ کے پاس اس آیت کی تلاوت کرتے تھے قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ یہ کہتے تھے بس خالت الملائکہ کہ اے مریم آپ کو اللہ نے چنا ہے چنندہ بنائے اور آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے اور عالمین کے عورتوں پر چنا ہے آپ تو یہ آیت تلاوت کرنے مقصد ہوتا تھا کہ شہزادی آپ بھی تمام عالمین کے عورتوں پر چنندہ ہیں اور آپ کو فضیلت بخشی کریں بعض شبوں میں جب تلاوت کرتے تھے تو نقل ہے کہ آپ نے ملائکہ سے کہا کہ مریم تمام زمانے کے عورتوں پر فضیلت نہیں رکھتی ملائکہ نے کہا نہیں مریم کی فضیلت صرف اپنے زمانے کے عورتوں پر لیکن آپ کو اللہ نے تمام زمانے کے عورتوں پر فضیلت بخشی یعنی گزرا ہوا زمانہ ہو آج کا زمانہ ہو یا قیامت تک جو بھی بشریت میں عورتیں آئیں گی سب پر جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فضیلت بخشی کریں اب آپ سوچیں کہ اس بیوی کی کیا حضمت ہے ہم کیسے آپ کی معرفت کو ہاں سے کر سکتے ہیں بہر صورت شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آب دریہ گرچے نتوان کشیر ہرچے قدرے تشنگی باہر چشیر دریہ کا پانی ہم نکال تو نہیں سکتے لیکن اپنی پیاس اس سے ضرور بجا سکتے یقینا ہم شہزادی کی معرفت کا محق ہو جو آپ کی معرفت کا حق ہے محمدہ نہیں کر سکتے لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنی صیرت کو اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کا جو ہمارا طور طریقہ ہے ہماری جو زندگی گزارنے کی روش ہے وہ شہزادی کی زندگی سے ہم کچھ سیکھیں اور اس پر عمل کریں خاص کر کے ہماری خواتین کیونکہ خواتین پر جو فضیلت بکشی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں آپ سے درس لیں اور آپ سے کچھ سیکھیں انشاءاللہ شہزادی کی سیرت ہماری زندگی میں سب کی زندگی مرد و عورت کی زندگی میں خاص طور پر خواتین کی زندگی میں شہزادی کی سیرت اس طریقے سے نظر آئے جس طریقے سے خوش شہزادی ہم سے چاہے السلام علیکم رحمت اللہ